اسلام علیکم کسان مددگار ہفتہ وار نیوز پلٹن میں خوش آمدید 2022 فصل ربی کا سیزن کسانوں کے لیے خات کی قیمتوں کے لحاظ سے مہنگا ترین رہا ربی 2021 کے مقابلے میں ربی 2022 میں خات کی قیمتوں میں 25 فیصد اضافہ ہوا مالی سال 2012 اور 2022 کے درمیان مکعی کی فصل میں ڈھائی گھونا اضافہ ہوا جبکہ چاول اور گنے کی فصل میں 51 فیصد اضافہ ہوا بلوچستان کی حکومت نے 396 گرین ٹینلز لگائی ہیں جس کا مقصد صوبے میں ٹینل فارمنگ کے ذریعے بے موسمی پھلوں اور سبزیوں کی پیداوار میں اضافہ کرنا ہے پشاور میں اگلے ہفتے درجہ حرارت 49 سے 44 ڈگری تک رہنے کا امکان ہے فصلوں کے حوالے سے مکعی کی کاشت اور نرسرینوں سے چاول کی منتقلی کا کام شروع ہے تیز دھوپ میں کام کرنے سے زیادہ تر زمیندار بیمار ہو جاتے ہیں زمینداروں کو چاہیے کہ سر پر گلہ کپڑا یا ٹوپی کا استعمال کریں مال مویشی کی خرید و فروغ بھی جاری ہے شروع میں بڑے جانوروں کی قیمتیں بہت زیادہ تھیں جیسے بیل وغیرہ لیکن لمپی سکن ڈیزیز کی وجہ سے قیمتیں کم ہونے لگیں اور لوگ اب بیل جیسے بڑے جانوروں کو خریدنے میں دلچسپی دکھاتے نظر نہیں آ رہے جنگ میں اگلے ہفتے درجہ حرارت چوالی سے اٹھالیس ڈگری رہنے کا امکان ہے چاول کی فصل کی کاشت شروع ہو چکی ہے کماد کی فصل سٹیم ایلانگیشن سٹیج میں ہے اور آٹھ سے دس دن کے وقفے سے اب پاشی کا عمل جاری ہے ملتان اور اس کے مضافات میں گزشتہ ہفتے شدید گرمی رہی اور اگلے ہفتے موسم اٹھتی سے پنتالیس ڈگری رہنے کا امکان ہے اور بارشوں کا بھی امکان ہے اکثر نہروں کی کھلنے کے باعث گنے اور تل کی فصلوں تک پانی پہنچنا شروع ہو گیا ہے لیکن پہلے کی نسبت کم جانوروں کی ریٹ اس مرتبہ کافی زیادہ ہیں اور کسی کسی جگہ پر بڑے جانوروں میں بیماری بھی دیکھنے کو ملی ڈیرہ اسمائل خان میں اس ہفتے شدید گرمی رہی اور اگلے ہفتے موسم سنتیس سے پنتالیس ڈگری رہنے کا امکان ہے اور بارشوں کا امکان بھی ہے فیلڈ ویزٹ کے دوران گنے اور چاولوں کی فصل دیکھنے کو ملی چاول کی فصل کو پہلی خاد دے دی گئی ہے اور گنے کی فصل بھی کافی اچھی ہے مویشی منڈی میں جانوروں کے دام اس مرتبہ کافی زیادہ ہیں اور کئی جگہ پر جانوروں میں بیماری بھی دیکھنے کو ملی میاں والی میں اگلے ہفتے درجہ حرارت اٹھتیس سے پنتالیس ڈگری تک رہنے کا امکان ہے میاں والی میں گزشتہ ہفتے گرمی کی شدت میں اضافہ نوٹ کیا گیا ٹیمپرچر چھالیس ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا آنے والے کچھ دنوں تک گرمی میں اضافہ ہوگا اور اس کے بعد بارشوں کا امکان ہے مئی میں کاشت کی گئی کپاس کی فصل کو پہلا پانی اور یوریا خاد لگانے کی تیاری ہو رہی ہے مونگی کی اگیتی فصل پہ فروٹنگ ہو رہی ہے جبکہ پچیتی فصل پہ کچھ دنوں تک پھول لگنے کا موسم ہے میاں والی مویشی منڈی میں بکرہ عید کے لیے رش لگا ہوا ہے دام پچھلی بار کے نسبت زیادہ ہیں مویشیوں میں لمپی سکن ڈیزیز دیکھنے میں نہیں ملی اس کے ساتھ خبروں کا اختتام ہوتا ہے اگلے ہفتے انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ اللہ حافظ